سفلتہ آئے گی جس دن کام میں تمہیں آنن آئے گا جی ہاں می ڈیئر فرینڈز جس دن آپ کام میں انجوئی کرنے لگو گے اپنی پڑھائی میں انجوئی کرنے لگو گے دیفینیٹلی آپ کا جو سلیبس ہے وہ آپ کو بلکل ایجی لگنے لگے گا کوئی اس میں کنفیجن نہیں رہے گا می ڈیئر فرینڈز دشان کلاسز میں آپ کا سواگت ہے اور آج کی ویڈیو میں آپ ڈیفرینس بیٹوین اپی تھیپ اور اپی تھیٹ بڑے دھیان سے دیکھئے گا ای پی آئی ای پی آئی ٹی ای ای پیٹ تک آپ کا ایک ہے سیمپل ہے اور بعد میں ای پی ای 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 تی بن جاتا ہے بہت مائنر سا ڈیفرینس ہے اور اگزام میں دونوں پوچھے جاتے ہیں اور پوچھے جا چکے ہیں اور آگے بھی پوچھے جانے کی سمبھاؤنا ہے می ڈیئر فرینڈز آپ سے بھی جانتے ہو دشان کلاسز میں آپ کو سبھی ویڈیو مل رہی ہے بلکل یونیک الگ الگ تو آپ جرور پڑھ لوگے بکس میں آپ کو دی ہوئی ہے لیکن ڈیفرینس مائنر سا جو ان میں ہوتا ہے وہ الگ الگ ان کے ایکزامپل آپ کو دیکھے بتائے جائے تو وہ ہمارے چیزیں یاد رہتی ہیں نوٹس بناتے چلیں گے دونوں کی سپیلنگ آپ یاد رکھیں گے اپیٹ تک اگر ہم اس کو الگ پڑھے وہ ایک ہی ہے ای پی آئی ٹی اپی ٹی اپی تھیپ اس کو بولنگ اپی تھیپ اس بولنگ اپی تھیٹ تو اگر ہم جنرلی جلدی سے بھی بولیں تو اپی تھیپ اور اپی تھیٹ دونوں ایک جیسے ہی لگتے ہیں سٹارٹنگ میں جب میں سپیلنگ کرتے ہیں تو یہ جو سپیلنگ ہے آپ کی سپیلنگ مسٹیک میں بھی آ سکتی ہے اور فلندہ بلینکس میں بھی آ سکتی ہے جیسے کوشن وہاں پہنچے ان کی ڈیفینیشن پوچھے گا اور وہاں پر دونوں دے دیں گے اپشن میں تو وہاں سلٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے آپ اس کو یاد رکھیں گے تو پہلے بات کرتے ہیں اپی تھیپ کی این اپی تھیپ ایک چھوٹ اسٹیٹمنٹ اپاوٹ ڈیسیز پرسن ایک چھوٹا سٹیٹمنٹ جو مرتیوں کو پرابت ہو جائے ویکتی ہے ان کے لئے تو جو اپی تھیپ ہے ایسا اپی تھیپ جو مرہ ویکتی کے بارے میں چھوٹا سٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے موسٹری کیا ہوتا ہے اوفن کریبڈ اون ہیز ہر یا ٹوم سٹوم جو ان کی ٹوم سٹون ہوتی ہے ان پر جو کیا جاتا ہے کیا ہوتا ہے مطلب انکت کیا جاتا ہے وہ اپی تھیپ کہلاتا ہے چیزیں ہوتی ہیں چھوٹ اسٹیٹمنٹ چھوٹا اسٹیٹمنٹ موسٹ ہی آپ نے دیکھا ہوگا باؤں جب آپ سیکس پر کو پڑھتے ہیں کی سیکس پر کی ٹوم پر کیا لکھا ہوگا ہے میلٹر کی ٹوم پر کیا لکھا ہوگا ہے ہر رائٹر کی ٹوم پر کچھ نیم کچھ گیا ہے تو وہ جو کہلاتا ہے اپی تھیپ کیلتا ہے تی اے پی ایچ تی اے پی ایچ اے پی ایچ دھیان لکھیں گے آپ اب ہم میں تھوڑا سانتر بھی بتاؤں گا آپ ہوا کا کنفیوز بھی ہو جاتا تو ان کے لنک بتا دیتی ہوں آپ کو لیکن لازٹ میں بتاؤں گی اپیتیپس کین بی پویٹک اپیتیپس جو ہے پویٹک ہو سکتا ہے سمٹائمز ریٹن بائی پورٹس خود پورٹس کے دعا لکھا ہوتا ہے یا آتھرز کے دعا لکھا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے یہ جو اپیتیپ سے وہ پویٹک ہے یعنی کویٹا کے روپ میں ہے اور کچھ ٹیم وہ خود کوی کے دوارا یا اتھر کے دوار لکھا ہوتا ہے اپنی مرنے سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں گے کون سے آپ کے سلیبس کے رائٹر ہے جن کی ٹوم پر جو اپیتیپ کو دا ہوا ہے وہ خود ان کا اپنا ہے تی جی تی اور پی جی تی دونوں والے مجھے آپ لکھیں اپنی مرنے سے اپنی مرنے سے وہ بیتیپ آکتا ہے جس کا میننگ ہوتا ہے فیونل اوریشن فیونل اوریشن آپ سے بھی جانتے ہیں فیونل ہوتا ہے جو لاسٹ کی رقم ہوتا ہے طورہ اور کسی بھی مرنے سے ویٹیک مرنے سے پر لکھا جاتا ہے پوریٹک مرنے سے جیسے ایک زیمپل سپلٹ ہے آپ کا بیلا مدر وائپ کسی بھی لیڈی کے اگر وہ لکھا جاتا ہے تو نورمالی یہ بھی کچھ جنرل ہے کہ سبھی لیڈی یہ بھی کہنا چاہتی ہے کہ بہت پیاری ماں اور وائب تو یہاں پہ لیکن ہے کہ اس اپیٹیپ اس شورت اور سیمپل ہائیلائٹنگ وات مینی وومن کانسیدر موز ایمپورٹنٹ اپاوٹ ڈیر لیوز ہیملی تو جیو چیز میں نے آپ کو بتائیے وہ کلیر یہاں پر لکھا ہوا ہے ایسیمپل ٹو موز ایمپورٹنٹ ہے ویسے بھی کوششن پوچھا جاتا ہے یہ کہ death is the golden key that opens the place of eternity death کیا ایک گولڈن کی ہے جو ایٹرنٹی کا محل ہوتا ہے اس کو open کرتی ہے اور یہ ایفیٹیپ جو پروائیڈر کیا گیا تھا جون ملٹن کے دوارے تو یہ کوششن آپ کے ٹیٹی کے لیے موس ایمپورٹن تو ہوئی گیا ساتھ میں ہی یہ کوششن کیونکہ لٹریٹ ٹرم ہے پیجٹی کے ایکزام میں بھی پوچھا جا سکتا ہے یہ اپک پویٹ تے پیرڈائز لوش کے اور یہ ایفیٹیپ جو ہے جون ملٹن نے لکھا ہے تو ایزامپل 3 دیکھیں گے تو یہ جو ہے نا تو یہ روبرٹ فروس کی گریب پر لکھا ہوا ہے اور یہ ایکسکرپٹ لیا گیا ہے یعنی ایک ساننش لیا گیا کہاں سے ان کی جو پویم تھی تو ایک تو میں نہیں بتا دیا میں نے آپ سے پہلے کوشن پوچھا تھا کہ آپ کو ایسے رائٹرز کے نام لکھنے ہیں جن کے اپیٹیپ جو ہے ان کی خود کی پویم سے یا ان کی خود ورک سے لیا گیا ہے تی جیٹی اور پی جیٹی دونوں کے لیے ہے اب فروسٹ میں نے بتا چکے یہ آپ کو نہیں لکھنا ہے باقے ان کو چھوڑ کر لکھنا ہے ان کو کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا جب بھی یہ کوشن آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کے ہمیشہ یاد رہیں گے اور کوشن کو یاد کرنے کا طریقہ پتا چلے گا اب سیکنڈ بات کرتے اپیٹیٹ تو اپیٹیپ اپیٹیٹ بولنے میں لگ باق سیم سے لگیں گے تی بلکل پی کی آواز دے گا تو اپیٹیٹ کیا ہوتا ہے ایک ساون سیمیلر تو اپیٹیپ اپیٹیپ اپیٹیٹھائپ تو دونوں لگ باق ایک ساتھ سے لگتے ہیں تو بیسیکلی این ایڈجیکٹیو پلیش بیفور اور آفٹر ای پرسن اور ای تنگ تو جو اپیٹیٹ ہوتا ہے وہ ایک ایڈجیکٹیو ہے جو کسی بھی ویٹی کے نام سے پہلے یا کسی وستو کے نام کے بعد لگتا ہے انتہ سمجھ میں آگیا اپیٹیپ ہو گیا کہ جو آپ کے کسی بھی ڈیسیز ویکتی کے لیے لکھا جاتا ہے اور اپیٹیٹ یہ ہو گیا کہ وہ ایک ایڈجیکٹیو ہو گیا اب آپ پہچان کیا کریں گے یہاں تی اے ہے اور یہاں تی ایچ ہے تو یہاں پر کیا کریں گے یہ بلکل اُلٹا میں نے جو یاد کیا تھا میں اپنی ٹرک بتا رہی ہوں کہ مرد سے ہوتا ہے یاد کرنی کوئی الگسے ٹرک نہیں ہوتی بس آپ کو اگر آپ بہت سارے موٹیویشنل سپیکر یا مائنڈ اوپن کرنے والے کی ویڈیو سننیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے مائنڈ میں ایمیج کیریئٹ کیجئے جب بھی آپ چیزوں کی ایمیج کیریئٹ کرتے ہیں تو آپ وہ چیز آپ کا مائنڈ یاد کر لیتا ہے جیسے آپ کسی سٹوری مووی کو دیکھتے ہیں تو آپ کی سٹوری وہ لنڈ رہتی ہے لیکن جب آپ کوشن یاد کرتے ہیں تو کوشن جیسے آپ نوٹ بک بند کرتے ہیں تو آپ کوشن یاد نہیں رہتا ہے لیجن ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی ایمیجن کوئی سٹوری نہیں ہوتی ہے ہمارا مائنڈ کیا ہوتا ہے سٹوری کو جلدی ہی گرہپس کرتا ہے جیسے چھوٹے بچے ہوتا ہے ہم اس کو سٹوری لنڈ کراتے ہیں پویم لنڈ کراتے ہیں کیونکہ ان کا مائنڈ کی مرتون نشیت ہے تو اے جو ایلفہ ویٹ ہے سٹارٹنگ میں آتا ہے بلکل کلیر فکس ہے جو میں نے جوڑتا ہے اپنے آپ سے ایمیج بنائی تھی تو میں کیا کرتا ہوں تو میں نے جو اے آتا ہے تو سمجھو کہ وہ ڈیس سے جڑا ہوا ہے اور اے چاہ گیا ایک کو یاد رکھو دوسرے اپنے یاد رہ جائے گا تو یہ سٹارٹنگ میں آتا ہے تو جیون مرن تو جس سے جیون مرن ہوتا ہے تو اے سے سٹارٹنگ ہوتا ہے جیون اور زی سے مرن ہوتا ہے تو یہی کیونکہ جیون مرن نشور ہے اس لئے جو ہمارے اپنے نشور سے جوڑ لیا تو میں نے اپی تھے کو یاد رکھا جو دوسرا ہے اپی تھے وہ اپنے آپ یاد ہو جاتا کہ وہ ایجیکٹیو ہے تو یہ کوشن جو ہے وہاں پر کام آئیں گا جب آپ کے پاس اپنے دونوں ہوگا تو وہاں آپ اسپیلنگ میں مستیک کر دیتے تو وہاں اسپیلنگ مستیک نہیں ہوگی اے والے کو یاد رکھو مرن سے تو دیفینیٹ دوسرا اپنے آپ یاد رہے گا اپی تھے ایز یز ایز ایز سبسٹیٹوٹ فور دسکرپشن آف سم آف دکر کرٹرسٹ آف پرسن اور تنگ تو دوسری پریواکش اس طرح سے آپ کے ایکزام میں آ سکتے کہ اپی تھے جو ہے ایک سبسٹیٹوٹ یوز کیا جاتا ہے وہ کسی بھی وقتی کی وستو کی کرٹرسٹکس ہوتے اس کو ڈسکرپشن کرنے کے لیے یا پھر ایجیکٹیو کے پورس جا سکتا ہے کہ کسی وقتی کے نام سے پہلے وقتی کے بعد میں جو یوز کیا جاتا ہے ایجیکٹیو وہ آپ کا اپی تھے تو میں اس سے دونوں چیز دیئے کہ دونوں طریقے سے ایکزام میں آ سکتا ہے این اپی تھے اس پیشل نکنیم یہ بھی آ سکتا ہے کہ اس پیشل نکنیم یوز ان پلیس ایکشوال نیم تو کیا ہے وہ نکنیم بھی ہو سکتا ہے جو اس کو ایکشوال نیم اس کے جگہ ہم یوز کرتے تو اپی تھے اس کو بھی ہم کہتے جو نکنیم یوز کرتے ہے ایکزامپل کے دیکھیں گے ہم سوٹ پھوٹیڈ ایکلیز گوڑ لائک ہیکٹر تو گوڑ لائک ہیکٹر ریڈ ہیرڈ وائٹ آرم یہ ہیلن نام ہوگے ان سے پہلے جوڑا ہے یہ اپی تھے ہے آپ کے ایکشنڈر دا گریٹ تو یہاں نام سے بار ایکشنڈر کے بار لگا ہے دا گریٹ تو یہ بھی آپ کا اپی تھے سمجھ میں آگیا ہوگا اور ایکشنڈر لیتے ہیں جو یہاں دیکھ لیتے اپی تھے اپی تھے اپی تھے دیکھیں اپی تھے کے روپ میں بھی یوز کر سکتے اپی نکنیم سکر روپ میں روپ 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 کیا ہوتا ہے اپی تھے کو ہم اپی تھے کے روپ میں بھی سکتے جیسے اگزامپل دیتے ہے یہ دیکھ آپ جیسے دا برڈ ہے جو دا برڈ ہے یہ اپی تھے تھے ہمارے ویلیم سیکسپیر تو آپ سب جانتے ہو دا برڈ آف ایوان جو ہم سیکسپیر کے لیے یوز کرتے ہیں تو ہم اگر جب بھی ان کی ڈی خالی دا برڈ جو ہے وہ آپ کا اپی تھے بھی ایجیکٹی بھی ہے تو ایک ہمارا اپی تھے بھی کہلاتا ہے جب کسی کو نک نیم کے نام سے پکارتے اور اس کی فیونرل پر ہم وہ ہی نام لکھ دیتے ہے تو اپی تھے بن جائے گا تو دونوں چیز ایک ہیں ان کی پوچھے جاتا ہے کی گریب پر کیا لکھا ہوا ہے تو یہ کوششن جو ہے آپ جرور لن کر لیں گی لائن پوچھے جاتی ہے چار لائن بھی پوچھے جاتی ہیں یہ لائن بھی پوچھے گئی ہے کس کی افی تیپ پر لکھے گئی ہے بلیش بھی دا مین خالی آپ کو ایک لائن بھی آ سکتی ہے تو جرور نہیں کہ آپ جس لائن تو موس امپورٹنٹ ہے یہ تو پوچھے جاتی ہے لیکن جیسے میں نے بتایا کہ 2013 کے بعد کے exam میں چیزیں تو وہ پوچھے جا رہی ہے لیکن تو اس کو ڈیفی لیول بڑھا دی ہم لوگ لائنے پوچھ سکتے ہیں so my dear friend یہ تھا آپ کے سامنے epithet اور epithet اور اس کو یاد کرنے کا میں نے بتایا آپ اپنی طرف سے کوئی بھی ٹھیک لگا لیجیے گا دونوں کی سنو بلکو difference جو ہے وہ آپ clear کر لیجیے گا بچے ہی گلتے کر کے آتے اور اور ایک چیز میں بار بار کہتی ہوں exam میں آدمی بہار تب ہونا شروع ہو جاتا ہے جب وہ simple question کو غلط کر دیتا ہے تو آئی ہو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو like and share کرنا نہ بھولے بائی جاہ جاہ بھارت